پیٹا میں سوچ رہا ہوں کہ نازیہ کی شادی کے بعد میں اور تمہاری امی عمرے پہ جائیں بیٹیوں کی زمداری سے اس عبق دوشی کے بعد شکرانہ تو بنتا ہے بہت اچھا کہانے بو مجھے لگتا ہے آپ کو ضرور جانا چاہیے اچھا تم کیا کہتی ہو کمر جائی کیا تم عمرے پہ نہیں جانا چاہتی میں نازیہ کی شادی کی بات کر رہی ہوں مجھے رشتہ کچھ سمجھ نہیں آرہا یہ راتوں رات کیا ہو گیا تمہیں کل تک تو تم اس رشتے پہ بہت خوش تھی چسپاتی ہو گئی تھی میں لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ بیٹیوں کی زندگی کے فیصدے سپاس ہے نہیں حقل سے کیے جاتے ہیں سوچے ہم کیا جانتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بہتہ نہیں وہاں باہر کیا چککر ہو سیکھ ایسے ہم انجان لوگوں پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کو پرائیدے پیش دیں کیوں خام سا کے وہاں پال رہی ہو دیکھو گوہ نے بتایا تو ہے کہ وہ لڑکے کی فیملی کو سالوں سے جانتی ہے پھر پریشانی کس بات کی ہے گوہ کا کیا ہے وہ تو رشتہ کروانے کی چکر میں کچھ بھی کہہ دے گی لیکن سوچیں اگر بعد میں کوئی پریشانی ہوئی تو خدا نہ خاستہ بکتنا تو ہمیں پڑے گا نا اچھے کی پوری زندگی کا سوال ہے اور یہ باہر کی تو میں نے بڑی کہانییں ایسے بھی سنیے جب رشتہ کرنے کا وقت آتا ہے نا تو یہ لڑکے والے بڑی بڑی باتیں کر کے ہاں کروا لیتے ہیں منوال لیتے ہیں لڑکی والوں سے اور بعد میں اس لڑکی کی زندگی عذاب کر دیتے ہیں نا مہینہ میرا دن نہیں مان رہا ہے اس رشتے کو مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں بوا کو کہہ رہی ہوں اور اس رشتے کو صاف منا کر رہی ہوں بس دنسوں کو میری قلعہ مجھ سے کیسا خود ہی ہے خود کو مٹھایا دنسوں کو مٹھایا